کے لیے یہ راستہ سب سے مناسب ہے مینہ کی دوسری جانب مزدلفہ اور میدانِ عرفات واقع ہیں یہ بل ترتیب تقریباً چار اور چودہ کلومیٹر دوری پر ہیں رات مینہ میں ہی قیام ہوگا ناؤزل حج کی فجر مینہ میں ادا کر کے تلوے آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہوگی منا، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان ایک جدید اور تیز رفتار مشاہد ٹرین چلتی ہے لیکن اس کے کل گنجائش تین لاکھ حجاج تک محدود ہے نیز سعودی تعلیمات کے مطابق ٹرین ٹکٹ صرف سٹیشن کے نزدی کی مقاطب کو ملتا ہے ٹرین کے ذریعے جانے والے آزمین حج کے لیے تین سٹیشن بنائے گئے ہیں ٹرین ٹکٹ کی مطابق اپنے مخصوص سٹیشن سے ہی سوار ہوں زیادہ تر حجاج بسوں کے ذریعے یا پیدل سفر کرتے ہیں بسوں کی روانگی میں تاخیر ہو سکتی ہے اس موقع پر نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں بہت ضعیف اور معذور افراد پاکستان سے ہی ویلچیئر کا بندبس کر لیں اور کم رش والے اوقات یا متبادل جگوں یعنی تواف، سعی اور رمی کے لیے اوپری منزلوں کا انتخاب کریں مشاہے ٹرین پر سوار ہونے کے لیے مخصوص لفٹوں کا استعمال کریں ضرورت پڑھنے پر مفت ہیلپ لائن، معاونین حجاج یا مکتب کے نمائندوں سے رہنمائی حاصل کریں یاد رکھیں مشاہے ٹرین کے سٹیشن کی طرف جانے والے راستوں پر عموماً بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹرین پر سوار ہونے اور اترنے کے لیے کافی وقت لڑ جاتا ہے اپنے ساتھ پانی اور چھتری لازمی رکھیں عورتوں اور ضعیفوں کا خاص خیال رکھیں اور سوار ہوتے وقت انہیں ترجیح دیں کسی بھی ہنگامی حالت میں گبراہت کا شکار ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ متاثرہ جگہ سے دور ہو جائے بدت کے لیے گلے کے لوکٹ پر دی گئے ایمرجنسی فون نمبرز پر رابطہ کریں کسی بھی صورت میں دھکم پیل نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے کسی کمزور یا ضعیف کی جان بھی جا سکتی ہے دوسرے آزمین حج کا خیال رکھیں یاد رہے کہ کسی مسلمان کی عزت و حرمت کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبت اللہ کی حرمت سے برتر قرار دیا ہے وقوفِ عرفات نو زلحج کا وقوفِ عرفہ حج کا رکنِ آزم اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا تاہم غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے میدانِ عرفات میں پہنچنے والے کا وقوف ہو جاتا ہے مسجدِ نمرہ میں موجود حجاج خطبہِ حج سننے کے بعد ظہر اور اثر کی نمازیں امام کے پیچھے اکٹھی ادا کرتے ہیں شدید رش کے باعث زیادہ تر حجاج مسجدِ نمرہ نہیں پہنچ باتے اور اپنے خیموں میں ہی با جماعت نماز ادا کرتے ہیں اور فراغت کے بعد اپنے رب کے حضور مغرب کے وقت تک مناجات کرتے ہیں یہ دن گناہوں اور خطاوں کی معافی کا دن ہے ساتھ ہی ساتھ یہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے غروبِ آفتہ مکمل ہوتے ہی تمام حجاج نمازِ مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں یاد رکھیں کہ میدانِ عرفات سے واپسی پر شدید رش اور خاص طور پر عورتوں، ضعیفوں اور معذوروں کی حفاظت کے پیش نظر مختلف مکاتب کے حجاج کی نقل حرکت کے لیے اوقات اور طریقہ کار پہلے سے تیہ کر لیے جاتے ہیں حجاج کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ اور مکتب کے نمائندوں کی ہدایت کے مطابق دیے گئے وقت پر بس یا ٹرین کے ذریعے مزدلفہ روانہ ہو جائے رش کی وجہ سے یہ فاصلہ تین سے پانچ گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے اس موقع پر صبر و تحمل اور عیسار و قربانی سے کام لیں عرفات سے مزدلفہ کا پیدل سفر بہ آسانی تین گھنٹے میں تیہ کیا جا سکتا ہے مزدلفہ پہنچ کر حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے بعد شیطانوں کو مارنے کے لیے کم از کم ستر عدد کینکریاں اکٹھی کرتے ہیں یاد رہے کہ مزدلفہ کی رات مشکل اور دشوار ہوتی ہے اس دوران سخت گرمی بے آرامی اور سفر کی صحبتوں کے پیش نظر بعض حجاج کے لہجے میں تلخی کا انصر غالب آ جاتا ہے یہی آزمائش کی گھڑی ہے اپنے رویے میں شائستگی برقرار رکھیں بیجا شکوے شکایت سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں اگلا دن بھی نہایت مشکت طلب ہوگا اس لیے موقع ملنے پر ضرور آرام کر لیں حجاج دس ظلحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر دعاوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وقوف مزدلفہ مکمل کر کے تلوے آفتاب کے بعد پیدل بسوں یا ٹرین کے ذریعے منہ کی طرف کوچ کرتے ہیں مزدلفہ سے منہ کا فاصلہ چار کلومیٹر ہے منہ پہنچنے کے بعد فالتو سامان رکھنے یا آرام کی غرص سے اپنے خیمے میں جا سکتے ہیں رمی جمرات دس ظلحج کو حجاج نے صرف بڑے شیطان کو سات عدد کنکریاں مارنی ہیں عام طور پر حجاج زوال کے بعد یا زہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں لیکن رش کے پیش نظر پہلے بھی روانہ ہو سکتے ہیں ضعیف مرد و خواتین کی طرف سے ان کے وقیل بھی کنکریاں مار سکتے ہیں حجاج کو چاہیے کہ جمرات کی طرف جانے والے راستوں سے آگاہی حاصل کریں صرف مکتب کے مقرر کردہ وقت پر اور گروپ کے ساتھ روانہ ہوں گم ہو جانے کی صورت میں راستوں پر تینات سب سکاف اور پاکستانی پرچم تھامے معاونین حجاج یا رضاکاروں سے رہنمائی حاصل کریں کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت کربانی کرتے ہیں لاکھوں حجاج کے لئے کربانی خود کرنا یا کربانگاہ تک جانا بہت دشوار ہوتا ہے جو حجاج اپنے حادثے سعودی محکموں کے ذریعے کربانی کے پیسے جمع کروانا چاہیں ان کی سہولت کے لئے حرم کے نزدیک کربانی کے کوپن حاصل کرنے کے لئے جگہ جگہ بوت بھی قائم ہیں کسی بھی انجان شخص کو کربانی کے لئے پیسے مت دیں بہتر ہے کہ حج درخواستوں کے ساتھ ہی وزارت مذہبی امور یا سعودی محکموں کے ذریعے پیسے جمع کروائے جائیں وہ آپ کو کوپن پر کربانی کا وقت بھی بتا دیں گے کربانی دس ذلہج یا گیارہ ذلہج کو بھی ہوتی ہے حجاج قرام کو چاہیے کہ جب تک کربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک حلق یا قصر نہ کروائے اور حالت احرام ہی میں رہیں کربانی کے بعد حجاج جمرات پر حرم کے نزدیک دکانوں سے حلق یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آ جائیں توافع زیارت حجاج اکرام مسنون غسل کے بعد سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر حج کے آخری فرض توافع زیارت کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں سعودی حکام دوران حج مینہ میں ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیتے ہیں زیادر حجاج مینہ سے حرم آنے جانے کے لیے شیڈ اور سرنگوں والا پیدل راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ چار کلومیٹر بنتا ہے تاہم مینہ کی حدود سے باہر ٹکسی کرایا پر مل سکتی ہے لیکن عام طور پر بیس ریال کرایا لینے والے ڈرائیور ان دنوں دو سو ریال تک طلب کرتے ہیں مناسب ہوگا کہ کچھ حجاج مل کر ٹکسی کروانے حرم سے واپسی پر بھی ٹکسی آپ کو مینہ کے داخلی راستوں پر ہی اتارے گی وہاں سے اپنے خیمے تک آپ کو پیدل آنا پڑے گا تو وافع زیارت کے بعد حجاج حج کے فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا قیام ابھی منا میں ہی ہوگا گیارہ بارہ اور تیرہ زلحج کی رمی گیارہ زلحج کو تینوں شیطانوں کو سات سات کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کا قیام منا میں ہوتا ہے البتہ بارہ زلحج کو دوبارہ تینوں شیطانوں کو سات سات کنکریاں مارنے کے بعد حجاج یا تو مقتب کی ہدایت کے مطابق غروب آفتاب سے قبل منا سے واپس آجائیں گے یا پھر اگلے دن یعنی تیرہ زلحج کو بھی رمی کرنے کے بعد منا سے روانہ ہوں گے منا سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسق ختم ہو جاتے ہیں تواف ودا مکہ مکرمہ چھوڑنے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے حجاج اپنا آخری تواف یعنی تواف ودا کرتے ہیں جو کہ واجب ہے تاہم تواف ودا حیز اور نفاس والی خواتین کو معاف حجائی نہائیت بوجل دل کے ساتھ قابے کا منظر آخری بار آنکھوں میں محفوظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ حاضری کی التجاہوں کے ساتھ قابے سے رخصت ہو جاتے ہیں خواتین حجاج اکرام صدیوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانیہ بھی پیدا فرماتا ہے اگر ہم ان مشکلات کے لیے پہلے سے تیار ہوں تو ہم غیر ضروری گلے شکووں اور شکایتوں سے بچ جاتے ہیں اور اپنی توجہ عبادات پر مرکوز رکھ سکتے ہیں اللہم لبیت لبیت لا شريك لک لبیت إن الحمد والنعمة لک والمول لا شريك لک